رام رام ایو آج آپ سب سے ایک ہے ویڈیو کے ذریعے میں نولیج سیئر کرنا چاہا رہا تھا کئی لوگوں کو میں نے یہ پوچھتے ہوئے دیکھا ہے کہ سر جو گائے بیانے والی ہے یا جو بیان چکے ہیں ان کو کیا کھلایا جائے جس سے ان کی طبیعت صحیح رہے اور ان کو کسی پرکار کے کمزوری نہ آئے تو اس کے لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیا پسوں کو کھلا سکتے ہیں جس سے ان کی طبیعت صحیح رہے گی اور وہ آپ کے لیے سستہ بھی پڑے گا اور آپ اس کو گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو کیا کھلانا چاہیے پسوں کو چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے اس کے اندر شٹور کے اندر جہاں پہ پسوں کے لیے پلیا وغیرہ پہ ٹیار کرنے کے لیے میں نے یہ رکھا ہے یہ ہے بادری کا آٹا اس کو ہم پسوا کے اور بلکل بارک کروا سکتے ہیں اور اس کو رکھ سکتے ہیں اور یہ ہے گہوں گہوں کا دلیا جس کو ہم گہوں کو تھوڑا بارک پسوا کے اور ادھر رکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مکی کھلاتے ہیں مکی ہماری ادھر پڑی ہوئی ہے گہوں کے باڑے کے اندر پڑی ہوئی ہے اور مکی کھلاتے ہیں مکی کے ساتھ میں اس کو تھوڑا گھڑ دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں مونگ توری دیتے ہیں اور موٹ توری دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں دیتے ہیں کھڑ اور ان سب چیزوں کا مکسرن کر کے ہم ایک ان کو پانی میں ڈال کے اور پھر ان سے تیار کرتے ہیں دلیا اور وہ دلیا دیتے ہیں گائیوں کو جس سے ان کے طبیعت صحیح رہتی ہے ان کو پوسٹ ایک آہر ملتا رہتا ہے اور وہ کسی پرکار سے کمزور محسوس نہیں کرتی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں دلیا کیسے بناتے ہیں یہ ہے گڑ جس کو ہم نے بھگو رکھا ہے پانی کے اندر اور یہ ہے دلیا جو ابھی ہمارا دلیا تیار ہو رکھا ہے تیار ہو رہا ہے ابھی تیار ہوا نہیں ان سب چیزوں کمیشن کر کے اس کے اندر ڈال کے اس کے نیچے ہم نے آگ جلا دی ہے اور اب یہ جب تک ایک دم گھاڑا نہیں ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا تب تک ان کو یہ جلتا رہے گا اور ایک دم گھاڑا ہونے کے بعد ہم اس کو ادھر اتار لیں گے نیچے اور پھر اس کو پانی میں تھوڑا اور تھنڈا کر کے اس کو پورا پورا جیسے گاہے کھا سکے ویسا کر کے اور اس کو پسوں کو کھلا دیں گے یہ لگ بگ دو ڈھائی کلو ایک پسوں کو کھلا دیتے ہیں صوبے اور ایک کو چھام دو ٹیم کھلاتے ہیں جس سے پسوں کی طبیعت صحیح رہتی ہے اور اس سے کسی پرکار کے اشترا چوری چاپڑ کی ضرورت نہیں پڑتی اور پھر وہ بچیاں طبیعت میں صحیح رہتی ہے اور اچھا دودھ دیتی ہے اگر آپ بھی باہر سے پسوں کے لیے فیڈ لالا کے پریسان ہو رہے ہیں تو آپ یہ گھر پر آزما کے دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کے پسوں کو ضرور فرق ملے گا اور فرق آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ کیسا آپ کی گائیں نے دودھ بڑھایا ہے کی نہیں بڑھایا ہے کتنا دودھ بڑھایا ہے یہ آپ ان کا ملک ریکوڈ کر کے پتا کر سکتے ہو باقی ایسے ہی نولیز والے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دنیوان